موسیقی پروفیسر خالد محمود صاحب کی شخصت تعریف کی متعدد پردو عدد کی متعدد رسناف میں آپ نے اپنے نکوش سب کیا تنز و نزاہ میں بھی آپ نے اپنے کامال فن کا مظاہرہ کیا اس سے پہلے میں نے پروفیسر خالد محمود صاحب کا انشائیہ جب اچارت میکے سے آپ کے احسام میں پیش کیا تھا آج ان کا ایک اور انشائیہ جو کہ ان کے خاکو اور انشائیوں کے مجموعہ شے گفتگی دلگی میں شامل ہے سٹی بس کا سفر پیش کرنا ہوں امید ہے آپ کو یہ پسند ہے عنوان ہے سٹی بس کا سفر یون دنوں کی بات ہے جب دلی میں ابھی ہم نئے نئے وارد ہوئے تھے شہر بھوپال میں چلنے والی سرکاری اور نیم سرکاری بسیں اپنا وقار کھو چکی اور نئی نئی پرائیوٹ بسوں نے ان کی جگہ لے لی اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب بھوپال کی چمکتی بھی نئی پرائیوٹ بسوں کے مروتدار کنڈکٹروں کا محضب برتاؤ ہماری رگ رگ میں سوایا ہوا تھا ان شہیستہ کنڈکٹروں میں بڑی پاسداری تھی وہ سواریوں کی عزت کا اس درجہ لحاظ کرتے تھے کہ جب تک ان کی بس کا ایک ایک مسافر بس میں سوار ہو کر اس قدر اتمنان سے نہ بیٹھ جائے کہ اس کے اتمنان پر بے اتمنانی کا گمان گزرنے لگے ڈرائیور اور کنڈکٹر بس سے نیچے اترے کھڑے رہتے ہیں مجال ہے کہ مسافروں سے پہلے بس کے اندر قدم بھی رکھ لیں سوہ اتفاق سے اگر وہ بس کے اندر پہلے سے موجود ہیں تو اس وقت تک اس کو آگے نہ بڑھائیں گے جب تک کہ مسافر بس سے اتر کر پیدل چلنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں مسافروں کو بھی حالات نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ اگر کسی نیجی اور فوری کام سے جانا ہے تو سٹی بس کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے چہل قدمی کرتے ہوئے آرام سے چلے جاتے ہیں سرکاری کاموں کے لئے البتہ یہ بسیں نہایت موضوع اور مناسب ذریعہ آمد و رکھتے ہیں بھوپال کی سٹی بسوں کی کنڈکٹروں کو پیاسا خود کوئیں کے پاس جاتا ہے وہاں پیاسے کے پاس نہیں آتا اس مقولے کی حرمت کا اس قدر پاس رہتا ہے کہ بنفس نفیس ہر مسافر کے پاس پہنچ کر ٹکٹ دے میں چشمدید گوا ہوں کہ ایسے ہی ایک موقع پر جب کنڈکٹر نے سب کے ٹکٹ کاٹ دیئے تو بس کو چلنے کی سیٹی بجائی لیکن بس ابھی چلنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ سامنے سے ایک مسافر نوما شخص تیز قدم آتا دکھائی بھی اب ڈرائیور کی شرافتیں نفس دیکھئے سوچا شاید بس میں بیٹھنا چاہتا ہے چنانچہ بس روک دی گئی دور سے آنے والا قریب پہنچا تو اس کا چہرہ سمجھدار قسم کے انسان ہو جیسا نکل آیا نتیجتن وہ بس کے قریب سے تیزی کے ساتھ نکلتا چلا گئے کنڈکٹر نے گھرے لو زبان میں ایک دو باتیں کہیں اور بس اب واقعی چل پڑی پھر رکی پھر چلی پھر رکی پھر چلی پھر رکی پھر چلی اس طرح ایک بس سٹاپ سے دوسرے بس سٹاپ کے دربیان دس بارہ نئے بس سٹاپ تحمیر کرتی راہگیروں کو سلام کرتی رکھ رکھ کر دعوتیں نششت دیتی منزل کی جانب جس کے آج تک انکوائری نہ ہو سکی روانہ ہوئی راستے میں کچھ محتاط قسم کے دور اندیش لوگ حفظ ماں تقدم کے طور پر بس میں سوار ہو گئے مبادہ بس والے انتقامی کاروائی کر گئے بھوپال کی سٹی بس میں سفر کرنے والوں کو بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر صاحبان اس کے علم قیافہ میں مہارت کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے یقین جانئے دور سے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ فلان شخص ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد بس میں ضرور سوار ہوگا پھر اگر موڑ ہوا تو آدھا گھنٹہ بس اس کے پیچھے لگائے رہیں گے اور نہ کسی جگہ روک کر انتظار کر لیں گے اور آپ کو تاجب ہوگا جس شخص کے بارے میں ڈرائیور قیاس کرتا ہے وہ شخص ایک نہ ایک دن بس میں ضرور سوار ہوتا ہے ہر ہر قدم پر ڈرائیور اور کنڈکٹر کی قوتیں ارادی اور مسافروں کی قوتیں برداشت کی داد دینی پڑتی یہ تھا وہ قابل رشت قسم کا لائق ستائش ماحول جس کے اثرات ہماری رگو پہ میں سرائد کر چکے تھے اس کے بعد جب ہم نے دہلی میں پہلی بار قدم رنجا فرمایا تو ہمارے ہاتھ میں سفر کی ایک جیتی جاگتی علامت سوٹ کیس بھی تھا اس کے باوجود جب ایک سٹی بس ہمارے قریب سے گزرنے لگی تو ہم نے ازراحہ احتیاط دوسرے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ بھی کر لیا کہ شاید ڈرائیور کی نظر ہمارے سوٹ کیس پر نہ پڑے جبکہ بھوپال میں سوٹ کیس ساتھ میں ہو تو بس کو روکنے کا اشارہ کرنا ڈرائیور کی توہین ہے لیکن اے لوگو کیا تمہیں یقین آ جائے گا کہ بس بلکل نہیں رکی اور ایک مسافر کے پاس سے اسی طرح نکلی چلی گئی جس طرح بھوپال میں بس کے قریب سے مسافر نکلا چلا جاتا ہے ڈرائیور کی اس ناقدر شناسی پر ذہن کو زبردست جھڑ کھل اپنے ملک کا ایک وفادار اور ہمدرد شہری ہونے کے ناتے یہ احساس بھی ہوا کہ بس والوں کے اس رویے سے ملک کی اقتصادیات پر کس قدر منفی اثر پڑے بہرحال گرتے پڑتے ہم اس محشرستان تک پہنچے جسے دھیلی والے بس سٹاپ کے نام سے پکر اس مقام پر پہنچ کر ایسا معلوم ہوا جیسے یہاں برسوں سے کوئی بس نہ آئی لیکن بہت جلد یہ خیال غلط ثابت ہو گیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سو پچاس بسیں آئی بھی اور گزر بھی گئی البتہ لوگوں کی تعداد میں کمی باقی نہ ہو سکتی جب بھی کوئی بس آتی لوگ پاگلوں کی طرح دوڑتے کچھ اس کا نمبر دیکھ کر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے اور کچھ اناج کے بوروں کی طرح اپنے آپ کو اس میں ٹھوس لینے یا لٹکا لینے میں کامیاب ہو جائے اس عمل سے آپ یہ نہ سمجھ بیٹھئے کہ دلی میں قطار میں کھڑے ہونے کا رواج نہیں رواج یقینا نہیں جب تک بس نہیں آتی لوگ نہایت صبر و سکون کے ساتھ صف و صف کھڑے رہتے ہیں پھر جیسے ہی بس پر نظر پڑی پتھروں کے زمانے کی تہذیب جا رکھتی ہے کہتے ہیں زمانے کے فرق کے باوجود محذب لوگ قدیم تہذیب سے اپنا ناتا کبھی نہیں توڑتے مساوات کا یہ عالم کہ محمود و آیاز بس کی ایک ہی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک ہی دروازے سے نیچے اٹھ رکھتے ہیں دلی والوں کو بس میں چڑھنے کا فن بھی خوب آتا ہے بس میں نقب لگا کر داخل ہو جاتے ہیں دلی کے رکشہ والوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں سے ان کے رکشے کا صرف اگلا پہیا گزر جائے تو پورا رکشہ گزار دیتے ہیں دریا گنج میں بلغوم اور چتلی قبر جامعہ مسجد چانگنی چوک میں بلقصوص راہگیروں کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پورے پورے ایڈکشوں کے گزرنے کے مناظر آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں یہی حال سیٹی بسوں میں سوار ہونے والے جیحالوں کا بس پر چڑھنے میں مدد کرنے والا ڈنڈا اگر ان کے ہاتھ میں آ گیا تو سوئی کے ناکے برابر جگہ سے بھی اپنے آپ کو نکال دیں گے اور اس کاروائی میں چند سکند سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا یوں بھی سرکاری سیٹی بس کو سوار ہونے والوں کی بنیزبک اترنے والوں کی فکر کم ہی رہتی ہے مسافر اترنے بھی نہیں پاتے گی بس آگے بڑھ جاتی ہے لوگ اترتے بھی اس طرح ہیں جیسے بس کے اندر فرقہ وارنا خساد ہو رہا بار بار بس میں سوار ہونے اور اترنے کی بھاگ دوڑ میں حصہ لینے والوں کی فیرست خاصی طرح قیمتی سوٹ اور ٹائی والے وجی اور پروکار آفیسر قیمتی ساڑیوں والی ہر سائز اور ہر رنگ کی خوانتین کالج کی تیز ترار لڑکیاں نوجوان ہیرو شیروانی پاجامے اور سرک و سفید ریش والے بزرگ علماء برگا پوش مستورات کم عمر بچے شریف نیک معصوم نیز چور اچکے بدماش جیب قطرے غرز ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہر طرح کے لوگ ایک دوسرے میں اس طرح اگرمٹ ہوتے ہیں کہ شناخ مشکل ہو جاتی ہے ڈلی میں لوگ زندگی کا بڑا حصہ سٹی بس کے انتظار میں گزارتے ہیں ہم بھی عرصہ دراز سے ایک بس کا انتظار کر رہے تھے خدا خدا کر کے بس آئی ہم آگے بڑے ساتھی بیڑ میں ایک خاتون بیٹی ہوئی آگے چلی آئیں ہم بھوپال کی تہذیب کے پروردہ سوچا پہلے انہیں سوار ہونے تھے اس خیال نے ایک لمحے کو قدم روگ دی خاتون ہمیں دھکا دے کر بس میں سوار ہو گئیں بس بھاگ گئی اور ہم کھڑے کھڑے غبار دیکھتے رہے تھوڑی دیر میں ایک دوسری بس کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا اس بار ہم نمبر دیکھے بغیر آگے بڑے پیچھے سے مسافروں کا ایسا ریلہ آیا کہ ہم بغیر کسی کوشش کے بس کے قریب ہوتے چلے گئے قریب پہنچ کر کنڈکٹر سے معلوم ہوا کہ یہ ہماری بس نہیں ہے پیچھے پلٹنے کی کوشش نے سعیے لاحاصل کا پریکٹیکل کرا دیا پیچھے والوں نے اتنے زور سے دھکا مارا کہ باہر نکلنے کی جدو جہد میں بس کے قریب اور دوسرے ریلے کے ساتھ بس کے اندر تھے ڈلی میں عام طور پر لوگ بس میں اسی طرح سوار ہوتے بس کے اندر کی شان یہ ہے کہ ڈی ٹی سی کا کنڈکٹر مہاراجہ ہے پچھلے دروازے کے پاس سیٹ پر جلوہ فروز رہتا ہے اس کو سلامی دیجئے پھر آگے بڑھئے لیکن ہم تو اس کے آدینہ تھے اتمنان سے آگے نکلے چلے گئے سوچا کنڈکٹر کو غرض ہوگی تو کھڑ ٹکٹ لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہوگا اب سوال یہ تھا کہ ہمیں کہاں اترنا ہے اور بس کہاں تک جائے گی سب کچھ تاریکی میں تھا بس میں سوار ہوتے وقت اتنا یاد تھا کہ اس کا مو ہماری منزل کی طرف ہے اور بس بس چلتی رہی چلتی رہی لوگ سوار ہوتے رہے بیٹھتے اترتے رہے ہم نے بھی کئی بار بیٹھنے کا ارادہ دیا جہاں کھڑے تھے اس کے قریب کئی مرتبہ سیٹ بھی کھالی ہوئے لیکن جب بھی ہم نے بیٹھنے کی کوشش کی وہاں کسی دوسرے کو بیٹھا ہوا پایا ہم حیران و پریشان تھے کہ خدایہ اس قدر دور کھڑے ہوئے افراد اس سیٹ پر جس سے ہم عرصہ ہوا چکے کھڑے ہوئے ہیں ہم سے پہلے کیس طرح بیٹھ جاتے ہیں آتیش کی محفل تو ہم نے دیکھی نہیں مگر اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے میں سیٹ ڈھونڈتا ہی سیٹی بس میں رہ گیا ہاں تو کارئی نے باتم کی میں ارز کر رہا تھا کہ بس چلتی رہی چلتی رہی ہم آشرم سے سوار ہوئے تھے بلکہ کیے گئے تھے اور جامیہ نگر ہماری منزل تھی مگر بس نے ہمیں سبدرجنگ پہنچا دیا جو حضرات آشرم جامیہ نگر اور سبدرجنگ کے فاصلوں سے واقف ہی نہیں وہ ہماری بے کسی اور بے بسی کا کیا اندازہ کر سکتے قسمت پر شاکر ہو کر بس سے اُترے ہی تھے کہ ٹکٹ شیکر نے ٹکٹ طلب کیا اور ٹکٹ کی عدم موجودی میں مبلغ دس روپے سکہ رائج الوقت کا مطالبہ تھا ہم نے لاک سرمارہ کی کنڈکٹر نے جب ٹکٹ دیا ہی نہیں تو ہمارا کیا خصوص مگر وہ ظالم ٹس سے مس نہ ہوا چہرے درویش بر جانے درویش یہ صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا ایک واقعہ یاد آیا کچھ حباب کے ساتھ سٹی بس میں سوار تھے دو اشخاص والی ایک سیٹ پر دو اشخاص ہی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاؤں کی تکلیف کے اظہار پر ایک شخص نے ازرائے انعیت قسمسا کر اپنے آپ کو سمیٹھتے ہوئے اور اپنی دانست میں سیٹ پر جگہ دیتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کا اشارت حضب معمول بھیڑ اپنے شباب پر ہم اس جگہ کو گوھر سے دیکھ رہے تھے جو ان کے سمٹنے اور کھسرنے پر نیچے سے نکلنے والی تھی ان کی انتھک کوششوں کے بعد سیٹ کی ایک چار انچی لکیر پہلی رات کے چاند کی طرح نمودار ہوئے اور ہم یہ سوچ کر اس وقت بیٹھنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ تھوڑی سی جدو جہد کے بعد اس جگہ کو بیٹھنے کے قابل بنا لیں گے مگر اب حالت یہ تھی کہ وہ جگہ تو بیٹھنے کے قابل کیا بنتی ہم اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے کچھ لوگ اس طرح ہم پر جھگ گئے تھے کہ ہم جنبش کرنے سے مہتاج ہو گئے دس پندرہ منٹ اسی طرح آٹکے ہوئے گزرے ہوں گے کہ ایک کرم فرما کی آواز کام میں آئی موسوف ہمارا نام لے کر فرما رہے تھے ارے بھائی انہیں تو بیٹھنے کی جگہ مل گئی اس آواز میں گویا ہمارے کانوں میں سیسا انہیں لیا اور غصے کی طاقت کے تعاون سے ہمیں ایک جھٹکے کے ساتھ اس جگہ سے اٹھنے ہوئے جہاں سے اٹھنے کی لمحہ اول سے کوشش کر رہے تھے ایشیارڈ میں کھلاڑیوں کو سہولت پہنچانے والی منٹ دوروں نے سٹی بسوں کا روب دھارن کر کے دلی کے غریب مسافروں کی عزت کے ساتھ جو کھلوار کی ہے اس کی کہانی ایسی عبرتنات ہے کہ سننے والوں کے باؤنٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا تصور کیجئے کہ ایک چھوٹی سی بس میں جس کی چھت کی ہنچائی بیٹھے ہوئے مسافروں کے سر سے خوش فیلیاں کرتی ہو طویل جسیموں زخیم مسافر کھڑے ہو کر کیوں کر سفر کرتے ہو وہ بھی ایسی صورت میں کہ آس پاس کی سیٹیں بیٹھے ہوئے مسافروں سے بھریوں خود ان پر اور ان سے زیادہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر کیا کیا نہ گزرتی ہوگی یہ مسئلہ بعضوں کے نزدیک تہذیری اور بعضوں کے نزدیک اخلاقی ہے اس لئے اس گفتگو کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے ارز ہے کہ اس قبیل کے سیکڑوں واقعہ دلی کی سیٹی بسوں میں روز کا معمول چنانچہ ہم نے خیال کیا کہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں دلی کی سیٹی بسوں کے سفر سے متعلق چند فنون اور آداب از راہ نوازش آپ کو بھی سکھا دیں تاکہ سند رہیں اور وقت ضرورت کام نمبر ایک بس سٹوپ پر کھڑے ہونے کا فر اس سلسلے میں ارز ہے کہ سب سے پہلے بس سٹوپ پر لگی ہوئی تختی میں اپنے بس کا نمبر پڑھ لیجئے لیکن یاد رکھیے یہ ضروری نہیں کہ ہر بس سٹوپ پر تختی بھی لگی ہو اگر تختی لگی ہے اور اس تختی پر بہت سارے نمبر بھی لکھے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ان سارے نمبروں کی بسیں اس بس سٹوپ پر آ جائیں گی اور آ گئیں تو یہ ضروری نہیں کہ رک جائیں گی اور رک گئیں تو پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ سوار ہو جائیں گے ڈلی کی سٹی بسوں کا تمام سفر یعنی اس ٹاپ پر بس کی آمد اور آپ کا اس میں سوار ہو کر منزل مقصود پر پہنچنا کرکٹ کے کھیل کی طرح بائی چانس ہوتا ہے بس کا ڈرائیور جوان ہے تو لڑکیوں کے پاس کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے اور بوڑا ہو تو کہیں بھی کھڑے ہو جائیے لیکن بس اس ٹاپ پر کھڑے ہو کر یہ نہ سمجھ لیجئے کہ بس اپنے اس ٹاپ پر روکے وہ قطعی طور پر آزاد ہے اس ٹاپ سے بہت آگے اور بہت پہلے کہیں بھی روک سکتی ہے نمبر دو بس میں سوار ہونے کا پر اس ٹاپ پر بس آتے ہی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مجمع کے آگے پہنچانے کی کوشش کیجئے اور آگے پہنچنے پر ہاتھ پاو ڈھیلے چھوڑ دیجئے اب آپ کی ذمہ داری ختم پیچھے والے آپ کو بس میں سوار کرائیں گے ابتدا میں یہ عمل آپ کو عجیب سا لگے گا آپ اچھلیں گے کودیں گے کسی کو ناٹیں گے کبھی چہرہ غصے یا حیاء سے سرک ہو جائے گا کبھی گھبرا کر چیک اٹھیں گے پھر رفتہ رفتہ آپ کی عادت پڑ جائے گی اور تمام مشکلیں آسان ہو جائیں غالب دہلوی نے آپ ہی کے لیے کہا تھا مشکلیں اتنی پڑیں تجھ پر کیا آسان ہو گئے گا زیادہ بھیڑ نہ ہو تو سوار ہوتے وقت بس کے پچھلے دروازے میں لگا ہوا بائیں ہاتھ والا اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیجئے چلتی بس میں چڑھتے وقت اس بات کا بطور خاص خیال رکھئے ورنہ ہاتھ سے محروم ہو جائیں گے ایک بات کا اور دھیان رہے بھی بس کا نمبر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا مستحصر ہے نمبر تین ٹکٹ خریدنے کا فن آپ بس میں سوار ہو گئے تو ٹکٹ خریدنے کا جہاد آپ پر فرض ہو جاتا ہے ٹکٹ لے لیا تو ہو خازی ورنہ ٹکٹ شکر آپ کو شہید کر دے گا بس کے اندر ایک جان ہزار کالیب ہو جانے کے بعد ٹکٹ کے لیے جیب سے پیسے نکالنے سے قبل مندرجہ زیل ہدایات پر عمل کرنا آپ کے ہاتھ میں مفید رہے حالف ہاتھ کو نہایت احتیاط کے ساتھ جیب کی طرف لے جائیں باغ اپنی ہی جیب میں ہاتھ ڈالیں جین ریزگاری یا چھوٹا نوٹ نکالنے کی کوشش کریں اگرچہ اب تو ہر نوٹ چھوٹا سا ہو گیا ہے پھر بھی نصفتن چھوٹا ڈال رقم پتلون کی بیک پاکٹ میں ہو تو گھڑی والا ہاتھ پیچھے نہ لیں جائیں ٹکٹ خریدتے وقت پیسوں والا ہاتھ کنڈیکٹر کے موں کے قریب لے جا کر ایک ٹکٹ فلا مقام کا ایک ٹکٹ فلا مقام کا والی کردان دوراتے رہیں تاں کہ ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں نہ آجائیں کچھ پیسے واپس لینے ہو تو ٹکٹ لینے کے بعد بھی اپنا ہاتھ کنڈیکٹر کے موں کے قریب ہی رکھیں نمبر چار بس کے اندر کھڑے ہونے کا پر سٹی بس کے اندر ڈرائیور کی اسمت اپنا موں اور کنڈیکٹر کی جانب پشت کر کے ہرگز ہرگز نہ کھڑے ورنہ کسی کو موں دیکھانے کے لائق نہ رہ سکیں گے بس سے اترنے والے دھکے اور سلواتیں ایک ہی ارکتار سے عطا کرتا ہے کھڑے ہونے کا بہتر اور آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ اپنا موں سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافروں کی جانب اس طرح کر لیجئے کہ آپ کی اور دوسری جانب موں کی یہ کھڑے مسافروں کی پشت کے درمیان ایک گلی سی تعمیر ہو جائے کوشش کیجئے کہ کسی سیٹ کے ڈنڈے کی قریب کھڑے ہونے کی سادت مصیب ہو تاکہ بیٹھنے کے امکانات پڑا ہو سکنا اگر ممکن ہو اور بیٹھا ہوا مسافر مرد ہو تو اس کے پیچھے اور آگے والی سیٹ کے دونوں ڈنڈوں کو پکڑ کر خمیدہ کمروالی پوزیشن میں اس طرح کھڑے ہو جائیے گویا بیٹھے ہوئے مسافر کی زندگی خطرے میں اور آپ چوکر نہ ہو کر بطور کمانڈو اس کی حفاظت پر مامورو کمر بستا ہے نمبر پانچ سیٹ پر بیٹھنے کا فن اگر آپ کے قریب بیٹھا ہوا شخص اپنی حرکہ تو سرکنات سے جگہ چھوڑ کر اٹھتا ہوا معلوم ہو رہا ہو تو بلکل اسی طرح ہوشیار ہو جائیں جس طرح مچھلی کے شکاری سار ہونے یعنی دور ہلنے پر ہو جاتے ہیں اگر آپ مچھلی کے شکار سے نابلد ہیں تو اس طرح ہوشیار ہو جائیں جس طرح لائن میں کھڑے ہوئے لوگ بس کو سٹاپ کی طرف آتا ہوئے دیکھ کر ہو جاتے ہیں پھر اس سے پہلے کی بیٹھا ہوا شخص اپنی جگہ سے پورا اٹھے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر گرا دیں پھر اتمنان سے اپنی دونوں ٹاغوں کو اتنا اوپر اٹھائیں کہ ٹاغیں آپ کے سر کے قلی پہنچ جائیں اور وہ شخص باہر نکل لائیں اس طرح اس کو باہر آنے کی جگہ دیتے ہوئے ٹاغوں کو نیچے گرا لیں اب آپ سیٹ پر بیٹھ چکے بیٹھنے کے عمل میں ذرا سیدھی غفلت یا مروت آپ کو ساری زندگی نہ بیٹھنے دے گی ڈلی میں یوگا کی ٹریننگ کا ایک بڑا مقصد سیٹی بس میں سیٹ حاصل کرنے کا فن سکھانا ہے سیٹ پر بیٹھنے کے بعد داد طلب نگاؤں سے ادھر ادھر دیکھنے کی زہمت گوارہ نہ فرمائیں چہرے پر انتہائی لا تعلقی کے اثار پیدا کر لیں بلکہ زیادہ مناسب ہوگا ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے شخص سے خام خام باتیں کرنے میں اس حد تک منمک ہو جائیں کہ کسی جان پہچان والے کی آواز بھی گویا آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض ناتجربہ کار دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھ کر بیٹھے رہنے کی سعادت سے بہت جلد محروم ہو جاتے ہیں نمبر چھے بس میں آگے بڑھنے کا پن جب آپ بس کے اندر مجمہ کو چیرتے ہوئے آگے کی جانی برمہ دماؤں تو اس بات کے بالکل فکر نہ کریں کہ آپ کا ہاتھ کس کے اوپر اور پاؤں کس کے پاؤں پر پڑھ رہا ہے ہر قسم کی چیف پکار اور آہو بکا کو ہنگامہ شابی اور احتجاج کو دادے شیر سے تعبیر کریں اس کے لئے آپ کا شاعر ہونا ضروری نہیں شاعروں کی خسرت کافی ہے گالیاں کھا کے بے مزہ ہونے کی کوشش نہ کریں نہ پیچھے پلٹ کر جواب دینے کی زحمت گوارہ فرمائیں آگے بڑھتے وقت چنگیز خانی خسائل اور کچھلے ہوں کی عرد عامل پر سبر و تحمل کی عادت اکسیر بھی ہے اور مجرم بھی ہے نمبر ساتھ بس سے اترنے کا فن یہ بڑا نازک فن تھوڑی سی بہتیاتی یا کاہلی اندازی کی ذرا سی غلطی گھر سے بہت دور کر دیتی بہتر طریقہ یہ ہے کہ شترنچ کے گھوڑی کی چال یاد رکھئے اور اپنی منزل سے ڈھائے اسٹاپ قبض میں سویٹ چھوڑ دیجئے پھر بتدریج آگے بڑھنے کی کوشش کی اس کوشش میں آپ پر ساتھ خون ماف ہیں جیسا کہ آپ واقف ہو چکے ہیں اترتے وقت بس کے انجن کی جانب زمین پر چھلانگ لگائی ہے اور اترنے میں پھرتی دکھائی ہے ورنہ یہاں پیچھے والوں کا تعاون آپ کے حق میں ہرگز مفید نہ ہوگا یہ تھے وہ فنون جن کا سیکھ لینا آپ کے لئے فنون لطیفہ سے زیادہ مفید لیکن یہ فنون بھی اس وقت تک ناکاپی ہیں جب تک آپ مندر جہ زیل ہدایات پر عمل پیرانا ہدایات برائے مسافران دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن اول یہ ایک ہی سٹی بس میں سفر کرنے کیلئے کبھی اکیلے گھر سے نہ چلیں کسی کو ساتھ رکھیں تاکہ خدا نہ خواستہ اسپتال یا پولیس چوکی میں قیام کی اطلاع گھر والوں تک بروقت پہنچائیں دوم ساف کپڑے پہن کرنا چلیں اگر چلیں تو کپڑے آپ سے تین تین ہو سوم زیادہ رقم ساف لے کرنا چلیں البتہ بس کے قرائے کے علاوہ اتنی فاصل رقم ضرور ساتھ رکھیں کہ ٹکٹ ہریدنے سے چوک ہو جانے پر کام آ سکتے چہار سامان اور خواتین کو ساتھ لے کر نہ چلیں خاص کر ان خواتین اور اس سامان کو جو برقہ میں یہ آپ کو بہت عزیز ہو نوٹ اس جملے میں لف و نش مرتب یا غیر مرتب یہ شاید دونوں موجود پنجم بچوں کو لے کر نہ چلیں ششم بزرگوں کو لے کر نہ چلیں ہفتم اپنوں کو لے کر نہ چلیں ہفتم غیروں کو لے کر نہ چلیں نہو یہ سوچ کر نہ چلیں کہ فلا وقت فلا جگہ اور فلا وقت گھر پہنچ جائیں گے دہو بس میں سیٹ پر بیٹھ کر چلنے کی ارادے سے کبھی نہ چلیں ورنہ ارادوں کی شکست و ریخت آپ کو مایوسی کے تاریخ غار میں پھینک لے گی بہتر ہے بس میں کھڑے ہونے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلیں اس طرح ممکن ہے آپ کو زیادہ مایوسی نہ ڈلی کی سیٹی بسوں میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی الیکشن میں کھڑے ہونے والوں کی طرح نصیب کا کام ہے ورنہ عام طور پر لوگ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں یازدہوں اگر آپ کو سیٹی بسوں کے سٹاپ پر آنے جانے کا وقت معلوم ہے تو اس معلومات پر گھمڑ یا بھروسہ ہرگز نہ کریں ڈلی سیٹی بسوں کا بس سٹاپ پر آنے جانے کا ٹائم تو ضرور ہوتا ہے مگر جس طرح ایڈیٹر کا مسننف کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں اسی طرح سیٹی بس کا ٹائم ٹیبل سے اتفاق کرنا ضروری نہیں دوازدہوں بس میں سوار ہو کر ڈرائیور کنڈیکٹر یا جیب کتروں سے آنا کانی کرنا دریاں میں رہ کر مگر مچ سے بیٹ کرنے کے مترادف ان تمام اصحاب کا احترام آپ پر اور آپ کے اہل و ایال پر لازم آتا ہے اہل و ایال پر یاد آیا کہ اہل و ایال کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو بس کے سفر سے گریز کریں ورنہ باہم دگر عداوت رقابت اور غصہ کے جذبات دیدار ہو جاتے ہیں آخر میں التماس ہے کہ غیرت خودداری مروت اور شرم و حیاء کو سٹی بس کے سفر میں اپنے امران نہ رکھیں ان کے بجائے بے حسی بے مروتی توتہ چشمی اور سنگ دلی والے ہتھیار اس میدان میں آپ کے سچے رفیق ہوں گے یاد رکھئے اگر آپ نے ان ہدایات پر عمل کیے بغیر دلی کسی کی بسوں میں سفر کرنے کی کوشش کی تو مستقبل کا مواریخ آپ کا جغرافیہ بگاڑ سکتا ہے خوبصہ شکریہ یہ تھا آپ روپیزر خالد محمد صاحب کا انشاءہیہ سلی بس کا سفر امید ہے یہ آپ کو پسند آیا